السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے تمام سب کو شقیدہ بھائیوں کو بس وہی جواب دے اسلام کا دیکھیں بھائی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ تطہیر کی جو عبارتیں ہم اسکین پیج بتاتے ہیں وہ سب پرانی ہیں پرانی کتاب ہوگی ہے اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ اس نے جو توبہ کی تھی وہ جھوٹی توبہ کی تھی اس کی کتاب ہے درمیانی امت جس میں اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس لکھا ہے یہ دیکھئے درمیانی امت یہ لکھنے والے کا نام کیا ہے تطہیر احمد رضوی بریلوی جو کہ خبیص ہے نہیں یہ دیکھئے تو بھائیو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جو لوگ کتاب مانگتے تھے ان کے لئے میں نے ایک کتاب مواجدے کو وہاں بھی کون ہے یہ ہے اس کا ہیڈنگ یہاں سے شروع ہے ہے نا یہ دیکھو صفحہ نمبر چور ایسی پچھ ایسی چھے ایسی دیکھئے اس صفحے پہ اس کمبخت نے سرکار کو مانگت اللہ بے بس لکھا ہے ہے نا یہ دیکھو یہ یہاں پہ کہتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ وہاں بی کا بانی کہہ رہا ہے تطہیر وہاں بیوں کے بانی ہے اسمائل دہلیوی اس کی عبارت اس نے نقل کی یہاں سے چھوٹا ہویا بڑا سب اس کے بے بس بندے ہیں ماند اللہ یہ وہاں بھی کھبیس نے لکھا تھا ٹھیک ہے تقویت الیمان کا یہ حوالہ دیتا ہے اور یہاں پہ یہ وہاں بھی ہو گئی بتاتا ہے تو اللہ کی حکم سے پھوک مار کر جان دے مرکوز زندہ کرے کوڑی اور اندوں کو ٹھیک کرے یہ پوری اس نے عبارت لکھی ہے اب یہاں سے یہ تطہیر بیان کرتا ہے کہ میں کہتا ہوں یعنی تطہیر کہہ رہا ہے یہاں سے اس میں کوئی شک نہیں اور واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں بے شک سب کا عقیدہ ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہمارا بھی ہے اس جملے میں کوئی اختلاف نہیں ہم سے چھوٹے ہو یا بڑے سب اس کے بندے اور مخلوق ہیں ہے نا اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہمارا یہاں سے دیکھیں آپ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں ماذر اللہ یعنی اس خبیس نے نبی کو بے بس مانا ہے نا لیکن بے بسی میں سب برابر ہے یہ کہاں سے کہ دیا یعنی کہ اسماعیل دہلوی نے یہاں پہ چھوٹا ہویا بڑا سب بے بس ہیں سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا سب بے بس ہیں انبیاء اور لیا مات اللہ سب بے بس ہے لیکن تطحیر نے کیا کیا سب کو الگ الگ لائن میں کھڑا کر دیا بے بس تو مانا مگر اس کم بخت نے ہے نا یعنی کہ نبی کم درجے کے بے بس اور ہم بڑے درجے کے بے بس مات اللہ استغفراللہ اب کچھ تطہیریوں کا یہ سوال ہے کہ بھئی پوری عبارت میں جو تطہیر کہہ رہا ہے اس میں نبی کا نام نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اے خدا کے بندو آلہ حضرت کے ماننے والو اسمائل دہلوی نے لکھا تھا اس میں بھی تو نبی ولی کا نام نہیں ہے آلہ حضرت نے اس کا بھی تورد کیا تھا تو یہ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہے نا اب کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بھئی وہ یہاں پہ سوال کر رہا ہے تو اللہ وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ بے بسی میں سب برابر ہے یہ سوال یہاں پہ کر رہا ہے وہ بے بسی میں سب برابر ہے یہ کہاں سے کہہ دیا یعنی سب الگ الگ درجے کے بے بس ہے اور اسمائل دہلوی نے سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا تو مجھے بتانا یہ وہابیت کی بولی ہے یا نہیں ہے ہے نا وہی تو میں کہہ رہا ہوں اس میں بھی تو نبی ولی کا نام نہیں ہے پھر اللہ حضرت نے اس کا رد کیوں کیا اور اسی کا تطہیر بھی تو وہی کہہ رہا ہے تو مجھے جواب چاہیے جتنے بھی بھائی تطہیر کی حمایت کر رہے ہیں اس عبارت کو کیا وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں اور میں نے میرے کتابی کا یہ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کین پیش قرآنیں ہیں یہ ہے اس نے توبہ کر لی وہ کر لی تو یہ کتابوں سے یہ عبارتیں کیوں نہیں نکلی پھر ابھی تک جب تطہیر نے تمہارے صاحب نے توبہ کر لی اور جو بھی عالی عزت سرکار کے ماننے والے ہو نبی ولی کے ماننے والے ہو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے بتانا بھائی ایک اور ایک عبارت بتا دیتا ہوں میں اس کی چلتے فرد یہاں پہ ہے یہ نا یہ ایک اور ایک عبارت ہے لیکن اس کو چھوڑ دیجئے بھائیو یہی کتاب ہے درمیانی امت اب اس کے ہم جائیں گے صفحہ نمبر 129 پہ اب میرے دل پہ ہاتھ رکھے میرے مسلمانوں میرے بھائیو بتانا مجھے کوئی کتنا ہی بڑا ہو اس زمانے کا اس کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی ولی کو ہدایت کرے کہ بھائیہ تم ایسے ہو تم اللہ سے ڈرو کسی بھی ولی کو نہیں کہہ سکتا وہ کتنا بھی بڑا نیکوکار ہو مفتی ہو علامہ ہو ولی کو نہیں کہہ سکتا کوئی مفتی آ کر یہ کہے کہ خواجہ غریب نواز کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے مازاللہ استغراللہ تو کیا کہو گے آپ یہ دیکھو تثیر کیا کہتا ہے ایک سو بی انو صفحہ نمبر یہی کتاب ہے درمیانی امت ہے نا دوسری کوئی کتاب نہیں ہے بھائی دیکھو بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں خدا تعالیٰ سے ڈرتا رہے تو بے شک یہ ہمارے لئے ہے یہ ہم کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہے نا عوام کو کہہ سکتا ہے خواہ کتنا ہی نیکوکار پریزگار اور دیندار ہو ولی ہو قطب اور غوظ ہو مقرف فرشتہ ہو یا رسول و نبی ہو رسول و نبی ہو مازاللہ تو بھائیہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں فرشتے اور نبی تو معصوم ہیں ان کے لئے یہ کہنا کہ اللہ سے ڈرے ان کے لئے ہدایت کرنا مازاللہ کہ یہ گمرائی نہیں ہے مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا میرے بھائیو یہ غلط ہے یا صحیح ہے ہے نا نبی اور رسول کو فرشتوں کو اور رسولوں کو نبیوں کو ہدایت کرنا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے یہ گمرائی نہیں تو اور کیا ہے تو مطلب آپ اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ اولیاء کو آپ ولیوں کو یہ دیکھیں یہاں پہ ولی بھی ہے نبی اور رسول تو اوپر درجے ہمارے اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بولے لیکن لیکن قطب اور غوظ کو بھی نہیں بول سکتے لیکن یہ کمبخت تو یہاں نبیوں کو بول رہا ہے مازاللہ نبی اور رسول کو مسلمانوں آپ ہی فیصلہ کرو